مصواق ہوگا مصواق چاہے اس کی جیب میں ہو یا وہ ہر نماز کے وقت مصواق استعمال کرتا ہو اللہ جلل شانہو شیطان کے شر سے اسے محفوظ رکھیں گے اور یہ مصواق یہ تو ہم مسلمانوں کے پاس بہت بڑی نعمت بھی ہے بہت بڑی دولت بھی ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کا آخری جو عمل تھا وہ مصواق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصواق فرمائی اور مصواق کے بعد پھر عزرائیل علیہ السلام انہوں نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرمایا تو پہلی چیز مصواق مصواق چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات خواتین وہ نواقفیت کی بنا پر مصواق نہیں کرتی ہیں یہ مصواق کرنا جس طرح مردوں کیلئے سنت ہے خواتین کے لئے بھی اسی طریقے سے سنت ہے دوسری چیز علمائی کے نام نے فرمائی ہے کہ سر کو ڈھاپ کر رکھنا چاہے آپ عمامہ باندھیں چاہے آپ رومال باندھیں چاہے آپ سر پر ٹوپی رکھیں یہ سر کو ڈھاپ کر رکھنا انسان کو شیطان کے شر سے بچاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر آپ مطالع فرمائیں تو سوائے احرام کی حالت میں آپ کو اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ڈھاپا ہوا نہ ہو احرام میں تو ویسی سر ننگا ہوا کرتے ہیں احرام کی حالت کے علاوہ اور کوئی روائی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو نہیں ڈھاپا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ڈھاپا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سر مبارک کو ڈھاپ کر رکھتے تھے تو دوسری چیز علمائے کرام فرماتی ہیں کہ سر کو ڈھاپ کر رکھنا یہ شیطان کے شر سے بچنے کا اور محفوظ رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور تیسری چیز ہمارے علمائے کرام فرماتی ہیں یہ قمیز ہے نا قمیز یہ چورس گھیرہ یہ چورس گھیرہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ جلہ شادہو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں ایک تو ہے نا یہ قمیز کا آگے نیچے گول گھیرہ ہوا کرتا ہے یاد رکھیں یہ ہماری نہ ثقافت ہے نہ ہمارا کلچر ہے جو ہمارا اسلامی لباس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس استعمال فرمایا ہے اس کا نیچے جو گھیرہ ہوا کرتا تھا وہ چورس ہوا کرتا تھا جس طرح ہمارے علماء کرام پہنتے ہیں اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو پہنتے ہیں تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں میرا ایک سوال ہے آپ دوستوں سے کہ مسواک کرنے پر کتنا وقت خرچ ہوتا ہے یا مسواک خرید کر جیب میں رکھنے سے پر کتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے دس پندرہ بیس روپے کا مسواک مل جاتے ہیں اور وہ آدمی ہر نماز سے پہلے کر لے تو یہ کتنی بڑی نعمت انسان کو مل جائے گی کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ جائے گا سر کو ڈھاپ کر رکھنا گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی تو ہم اپنے سروں کو ڈھاپتے ہیں یا سخت سردیوں میں بھی تو ہم سر کو ڈھاپتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر سر کو ڈھاپ لیں گے تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی بلکہ اللہ جل شانہو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گے اور لباس تو ہر انسان پہنتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر لباس کے ہو اگر اپنے لباسوں کو بھی تھوڑا سا شریع ترتیب میں لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کریں گے تو کتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہو عطا فرمائیں گے کہ شیطان کے شر سے اللہ جل شانہو ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے تو یاد رکھیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسازہ کرام علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ان تین چیزوں کا التزام کیا مسواک سر کو ڈھاپ کر رکھنا اور کرتہ استعمال کرنا اللہ جل شانہو شیطان کے شر